ازرائیل کے پردان منطری نیتن نیاہو بتا رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ان کے اس باتشیت میں پڑ گیا خلل اور جو وہ اپلبدی کی طرح بتا رہے تھے وہ ان کی پریشانی کا سبب بن گیا نمسکار میں ہوں آشیست رپاڑھی آپ کے ساتھ اور نیوزیٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اب ہم بات کریں گے ازرائیل کے ایران کی راجدانی تیران پر کیے گئے حملے کی بریفنگ کے دوران ایسا کیا سماچار نیتن نیاہو کو ملا کہ نیتن نیاہو بھی سکتے میں آ گئے اور ایک بار پھر انہیں یہ نرنے لینا پڑا کہ پھر سے پلٹوار کرنے کیا ہو شکتا ہے ایک طرف حملہ ہوتا ہے اس کا پلٹوار ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا حملہ پھر سے ہو جاتا ہے جہاں کچھ سمجھ سے یہی چل رہا ہے پورے میڈلیسٹ میں چاہے وہ ازرائیل ایران پر حملہ کرے لیبنان پر حملہ کرے حجب اللہ کے لڑاکوں کو مارے یا پھر حجب اللہ ازرائیل پر حملہ کرے جہاں اس ویڈیو میں ہم اس حملے کی بات کریں گے جس حملے نے ازرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ازرائیل جو ہے وہ اس حملے سے تھرہ اٹھا ہے چونکہ یہ گھٹنا اس پکت گھٹی جب ازرائیل کے پردھان منطری بینجا میں نیتن نیاہو بتا رہے تھے کہ راجدھانی تہران میں کہاں کہاں آئیڈی ایف کی ٹیم نے پہنچ کر سینٹھکانوں کو تباہ کیا رات کے وقت ایف تھرٹین جیسے ویمانوں سے بمورشہ کی گئی اور بھاری تباہی ایران کی راجدھانی تہران میں مچائی گئی اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل جو ملی اس میں جانکاری ملی ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اسے پڑھ کر یا سمجھ کر یا سن کر آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ میڈلیسٹ میں ہو کیا رہا ہے دراصل ازرائیل نے ایک اکٹوبر کے حملے کے بدلے میں کارروائی کی اور شنیوار کے تڑکے ایران کے کم سے کم بیس سینٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور یہ سینٹھکانیں مسائلی حملوں اور ایف تھرٹی فائیو ویمان سے گرائے گئے بم سے بنایا گئے اور ان ایریاز کی ہم بات کریں گے دراصل چار گھنٹے بعد سے ہی اسرائیل میں یدھ کے سائرن بجھنے لگے تھے اور ہجبولہ نے اسرائیل کی بیٹ شان ویلی مالیہ گل بوہ بیٹ شیان یارڈینا نیوے اور شلافم ریشافم اور سڈہ نچم ماؤز ہیم بیٹ الفا اور ہیست بیٹسا بیٹ یوسیف اور مولے ٹیٹ حمیدیا میسی لورڈ جیسی جگہوں پر حملے کیے اور آخرکار بنجامن نیتن نیاہو نے ایران کے بدلے کے سکرپٹ لکھ ڈالی اور یہاں شکروارک سے حملے کی جو عبارت لکھی جا رہی تھی شنیوار کی صبح قریب دو سو مسائلی اٹیک کے بدلے والا یہ دن تھا اور چار بجے کے آس پاس رازدانی تہران کے پاس کم سے کم پانچ بم دھماکوں کی آواز کو سنا گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اٹیک کو لے کر جانکاری دی گئی تھی اسرائیلی رکشہ بنوں کے پروکتہ نے شنیوار کو یہ بتایا کہ یہ حملے بہت سٹیک رہے اور لگ بھگ ایک مہینے بعد یہ حملہ ہوا ہے اور جب تہران نے اسرائیل پر لگ بھگ دو سو بیلسٹک میسائلز دا گئی تھی اور اسرائیلی سینہ نے کہا تھا کہ ایران اور اس کے پروکسی لڑا کے پچھلے سال سات اکٹوبر سے لگا تار سات مورچوں پر اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اور اس میں ایرانی دھرتی سے بھی سیدھے حملے شامل ہیں اب اس حملے کے بعد جو اسرائیل نے پلان کیا تھا اس ایگزیکوشن کی وجہ سے جو تباہی مچھی اس درد سے ایران بچنے کی کوشش کر رہا تھا نکلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے پیچھے ہجباللہ نے جو کیا وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دراصل ہجباللہ نے بھی یہاں ڈرون اتار کر اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کیے دراصل جانکاری جو ملی اس میں بتایا گیا کہ آئی ڈی ایف نے یہ بتایا تھا کہ کچھ سمیں پہلے لبنان سے اسرائیل کے ہوایک شیطر میں ایک سندگ در ڈرون کو انٹرسپٹ کیا گیا دراصل کریت شامونا میٹولا اور تیل ہائی سہت اتری سیما کے پاس شہروں اور کسبوں میں راکٹ اٹیک کے سائرن کو ایکٹیو کر دیا گیا اور اس گھٹنا میں کسی کے گھائل ہونے یا کسی کے نقصان کی کوئی خبر نہیں تھی اور ہجباللہ حملے میں اسرائیل کے اتری شہر بیٹ شان ویلی مالی گلبوہ بیٹ شیان یارڈین نیوے اور شلیفم اور ماؤز ہیم بیٹ الفا جیسے شہروں پر حملہ کیا گیا اور آسمانی جو مسائلیں تھیں وہ اس پورے ایریا کو کور کیے ہوئے تھیں اور اسرائیل ریال ٹائم راکٹ الرٹ نے الرٹ جاری کر دیا اور سائرن بھجنے لگے دراصل اس سے پہلے جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا پردھان منطری بنجام نیتنیہ اس وقت اس بارے میں پوری جانکاری بریفنگ کے مادھیم سے دے رہے تھے ایران کے سب ہی لوگوں کو یہ سوچت کیا جاتا ہے کہ اسلامی گنڈ راجے ایران کو چیتاونی کے باوجود آپرادھک اور غیر قانونی جائونی شاسن اسرائیل نے ہم پر اٹیک کیا یہ جانکاری ایران کی وائیو سینہ نے جاری کی اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ رکشہ پرنوالیوں کو سفلتا پوروک روکا گیا اور مقابلہ کیا گیا جس کے پرنام سورپ کچھ ستانوں پر سیمت قشتی ضرور ہوئی ہے اور اس گھٹنا کی گمبیرتا کی فلال جانچ کی جاری ہے جب یہ جانکاری ایران کی وائیو سینہ کی طرف سے دی گئی اس کے کچھ دیر بعد ہی بنجامن نیتن یاہو اپنے دیش کے لوگوں کو سمبودت کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے اور اس اٹیک سے کتنا نقصان پہنچا ہے اس کے بعد اسرائیل کے ایران پر حملے کے بیچ بڑی خبری آئی کہ حجب اللہ نے اتری اسرائیل کے کئی علاقوں میں صبح لگ بگ نو بچ گر 32 منٹ پر ایک ساتھ کئی راکٹس داگ دیئے سیکڑوں کی سنکھا میں راکٹ اسرائیل کے اتری کشتر میں داگ دی گئے حجب اللہ جس کے پاس راکٹس کی کمی نہیں ہے یہ بات سب جانتے ہیں اور داگے گئے راکٹس سے تباہی کا منظر دیکھ کر ہر کوئی تھر رہا اٹھا اسرائیل کے اتری علاقوں کے آسمان کا رنگ لال ہو گیا بھوکمپ کا الڑ جاری کیا گیا اور وہیں درجن و علاقوں میں سائرن بجنے کی بھی خبر آئی ایران کی ایک نیوز ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کو سینیہ کارروائی کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور ایران کی اور سے یہ بھی کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو برابر کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس پر آئی ڈی ایف کے پروکتہ آرین ایڈمیرل ڈینیل ہگاری نے ایک بیان میں چھتاونی دی ہے کہ اگر ایران اسے اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوگی حالانکہ جو یہ پورا حملہ ہوا ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کی سینہ کے پروکتہ نے یہ بیان بھی جاری کیا اور بتایا کہ ان کے جو ائرکرافٹس تھے وہ سب بیس پر لوٹ آئے ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی بم گرا کر صرف تباہی اور ڈر کا منظر وہاں پر پیدا کرنے چاہتے تھے اور چونکہ جانکاری جو ملے اسی کے آدھار پر ایران کے مسائل مینیفیکچرنگ فیسیلیٹی پر سرفیس ٹو ائر مسائل اور انیا ایرانی ایرل کشمتہ پر اٹیک کیا تھا اب حجباللہ کے پاس مسائلوں کا اتنا بڑا جکھیرہ ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن حجباللہ کیا چاہتا ہے حجباللہ ابھی بھی اس طر پر آ کر یدھ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے حجباللہ دس بیس پچاس سو دو سو راکٹ چلا کر کے بھی اپنے بھنڈار کو بھرے ہوئے ہے اور حجباللہ ایک ساتھ جو یدھ ختم کرنے والا حملہ ہوتا ہے جو پینا پن وہ دھار اس حملے میں نہیں ڈال رہا ہے چونکہ حجباللہ کے حملوں سے صاف ہے کہ وہ اس یدھ کو لمبا چلانا چاہتا ہے جس سے کہ اسی یدھ میں الجھا رہے اور ترقی کے سارے راستے یدھ میں کیسے دھواں دھواں ہو جاتے ہیں یہ شاید آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں بہرحال اس پوری گھٹنا کرم کو لے کر اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا موسٹ ویلکم